کہ پاکستان کو پی اے موڈی نے اردو میں سمجھایا پی اے موڈی نے جب تین سو ستر پر فیصلہ آیا سپریم کھوٹ کا تو پی اے موڈی نے اردو میں ٹویٹ کیا پہلے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے کہ اردو میں کیوں ٹویٹ کیا ہے بعد میں دماغ کے بطی ہم سب کی کھولی یہ تو پاکستان کو سمجھ دیا کیا ہے پی اے موڈی کی طرف سے موڈی صاحب نے ٹویٹ اردو میں کی ہے آپ یہ سوچیں کہ کسی نے ان کو بتایا ہوگا کہ ایسا ملک ہے جا انگلیش کسی کو نہیں آتی مجبور ایسی بھی بات نہیں ہے کیوں اردو میں ٹویٹ کی ہوں آپ مجھے یہ بتایا آپ کے جتنے آکسفورڈ اور ہارورڈ گریڈویٹ آپ کے جو سارے لیڈر ہیں وہ کیوں کمپیلڈ ہیں ٹویٹ اردو لینگویج ونڈی آ کممینکیٹیڈ بھی در جنرل میسیز کیا فیصلہ کشمیر کی جنتانے کرنا اور کشمیر کی آوام نے فیصلہ کیا ہے کہ 370 بہت زبردست کار اس کو ہٹا کر بہت اچھا کام کیا گیا پاسٹ کے حوالے سے کر دیکھیں اور اسلام یا مسلمانوں کی ہسری کو دیکھیں جتنا مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے شروع سے لے کے اب تاک جس میں ہم میر جعفر میر سادیک اور بہت سی اگزیمپلز ہمیں نظر آتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں یہ نان مسلم کی سادیش ہے یہ ہندووں کی سادیش ہے یہ کافروں کی یہ یہودیوں کی سادیش ہے اتنی وہ سادیش کرتے ہیں یا نہیں ہم اپنے گینس بڑی سادیش کر لیتے ہیں اس میں ایک تو ہمیں اتفاق نہیں ہے مسلمز میں اور دوسرا ہم نے دین کو بزنس منایا ہے بلوچستان آپ کے ساتھ نہیں ہے بلوچستان کی جنگ تو کشمیر سے پہلے کے چل رہی ہے آپ انڈیا میں چلے جائیں انڈیا کے مسلمان پاکستان میں کبھی نہیں آئیں گے کشمیر کے لوگ پاکستان میں نہیں آئیں گے وہ پاکستان آگے کیا کرنا ہے جے بیکٹوانی ہے اپنا بھائی ڈگیتیاں ڈلوانی ہے بینک بیلو جتنا بھی ہے فورنر آتے ہیں گورے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بھائی کدھر سے آ رہے ہیں ہم نے کیسے اسے چیٹ کرنا ہے ان کو کہنا ہے کہ چھوڑو کشمیر پہلے اپنا دیکھو بلوچستان تم سے سمبھلنی رہا سندھ تم سے سمبھلنی رہا لگاتار جو ہیں وہ اٹیکس ہو رہے ہیں تار صاحب کل بھارت کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 370 پہ اور 35A پہ بھی جس میں انہوں نے جو انڈیا پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا 370 کو ریوک کرنے کا اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سوبرینٹی اب نہیں رہی اور یہ زاری بات ہے آج بلکہ کل یہ بھی ہوا کہ پرائیم میسٹر مودیر کے ٹویٹر ہینڈل سے اردو میں ٹویٹ کی گئی ہے پہلی دفعہ وہ جو انگلیش میں انہوں نے ٹویٹ کی اور پھر انہوں نے اردو میں کی تاکہ پاکستانیوں کو سمجھ آئے کہ انڈیا کیا کہنا چاہتا ہے بیسیکلی بیسیکلی کیونکہ وہ اردو میں ٹویٹ کرتے نہیں ہیں یا وہ ہنڈی میں کرتے ہیں یا انگلیش میں کرتے ہیں یا اپنی لوکل جو انڈیا کی ریجنل لینگویجز ان میں کرتے ہیں تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے تار سب اس کو بہت سارے انگل سے دیکھا جا رہا ہے اوائیس ہی تو بولتی نہیں ہے مسلمان دنیا میں سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ اس میں کچھ بھی نہیں آیا پاکستان کی اندر پلٹیکل پارٹیز نے ہلکہ پھلکہ اس کے جواب دیا ہے میڈیا پہ چیزیں کچھ آئی ہیں لوگوں نے اس پر باتیں کی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے پاکستان کیا کر سکتا ہے شور ہی ڈال سکتا ہے باتیں ہی کر سکتا ہے وہ جسے کہتے ہیں کئی لوگوں نے تو یہ بھی دیکھا وہ ارشاد بٹی تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا یہ تو بترانے بنا سکتے ہیں تو دو طرح کی ہیں لوگ ایک کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہمارا ساتھ دینا چھوڑ گئی ہے انٹرنیشنل ادارے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ گئے ہیں کوئی لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارا یہ انٹرنل فیلیر ہے کہ جس کے وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں OIC مسلامی ورڈ ہماری بات نہیں سنی یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا کت کٹ اتنا بڑھ گیا ہے اور وہاں پہ اتنا political stability ہے کہ وہ جو مرضی قدم اٹھائیں ان کو بندہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ میں آپ میرا اس وقت ہسی نکلی جب آپ نے کہا کہ مہدی صاحب نے ٹویٹ اردو میں کی ہے آپ یہ سوچیں کہ کسی نے ان کو بتایا ہوگا کہ ایسا ملک ہے جا انگلیش کسی کو نہیں آتی مجبور سارے بیسی بھی بات نہیں ہے سارے آپ خود ہی تو کیوں کیوں اردو میں ٹویٹ کی ہوں مذہب کیوں کی آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے جتنے Oxford اور Harvard graduate آپ کے جو سارے لیڈر ہیں وہ کیوں کمپیلڈ ہیں ٹویٹ ان اردو لینگویج ون دے کمپنیکیٹڈ بھی در جنرل میسیز کیا بجا ہے کیوں دارسا ہماری کومیز بان اردو دارسا ہماری اسی جانتے بھی جانا ہے تو کومیز بانتی جاؤ اور پھر جانا ہوں دارسا تو اسی بھی سیلی دارسا ہمارے لیے بڑا انسائیٹیپ تھا کہ جی مہدی صاحب کو ٹویٹ بھی اردو میں بھی کار کے میسیج بھی نہ پڑ گیا سوچو سکتا اگلا لفظ چوکو دیتا بھی ترہیسو ستر دیکھیں آپ کے اس وقت اگر اچھا آپ کے امید شاہ صاحب آپ نے کسی کسی کے ماتھے پر آپ یہ سمجھتے ہیں اس وقت آپ کے چلانے آخری پوائنچ آپ کے ملک کو چلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خبر اگر میڈیا میں چلنے دیں تو سب اچھا امید شاہ کی خبر کو کبر نہیں کیا گیا تھا وہ سمجھتے کہ پت پنجی کروڑ ستے پہ نینا کٹے ہم کڑی لوڑے نا کچھ گا دی اب یہ خبر بند ہے کوئی نہیں اس کا بھی خبر بند دیکھے رہے ہیں خبر بند کر دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ آنکھیں بند کر لیتا آپ اس طرح سوے پڑے سوے پڑے تو نہیں ہے پنجابی لفظ پیدا چیما صاحب لیکن افسوس ہے کہ آپ آپ ڈھونڈ بھی نہیں رہے اور دنیا کو بھی پتا کہ آپ ڈھونڈ رہے اور آپ کو میرا مقصد ہے کہ آپ کا فوکس بھی سارا فارن پراپٹیز میں ہے آپ کشمیر سے زیادہ دبائی میں انٹرسٹڈ ہیں آپ زیادہ دنیا کو بھی پتا آپ کیا خیال ان کو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں آپ کیا حصیلیت کیا ہے آپ نے چار جنگیں لڑی کیس طرح لڑی ہیں جنگی قیدیوں کے حالات کیا تھے میرے سارا ان کو پتا ہے کون سے میں بلکہ بیٹھا بات ہو رہی تھی کہ مانک شاہ صاحب جو اس وقت جنرل تھے وہ یا یا صاحب صاحب اس وقت پری پارٹیشن کٹھے تھے تو یا یا خان صاحب نے جنرل مانک شاہ سے موٹر سیکل خرید ریا تھا زار روپے گا زار روپے نہیں دیا تو وہ جب کہتے اس پاکستان کے آفتر دا فال آف تھا کٹھا انہوں نے جو لیٹر لکھا اسے مذاکروں نے لکھا تھا کہ آپ آپ نے وہ موٹر سیکل کے پیسے نہیں دیئے تو میں نے برابر کر لیا لیکن صاحب در حقیقت قومیت کے بغیار نہیں چل سکیے you are losing اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے اوپر گری پلوز کرتے جا رہے ہیں جو ایک فیڈریشن کی بہت ضروری ہوتی بہت ضروری اس پہ آپ آہستہ آہستہ پاکستان is سلپنگ آٹ آئی ہینڈ جس طرح ریت ہاتھ سلپ ہوتی تار صاحب آپ نے امید شاہ صاحب کا ذکر کیا تار صاحب امید شاہ کا جب دل کرتا ہے وہ انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے للکار تھے ہم ازاد کشمی لے دیں گے کوئی مائدہ لال یہاں سے بولتا ہی نہیں ہے جواب بھی نہیں دیتا آپ کہتے ہیں وہ خبرے بند کر دیتے ہیں یہ سیاستدان جو ہیں جو ڈیفرنڈ سیاسی جماعتوں کی یہ بھی شوب داباز ہیں تار صاحب کہ بس جنہوں حکومتیں چاہونا ہیں تو بھلے بھلے نعرے مارنے نے انڈیا انڈیا انڈ کر دیانگے فلانے انڈ کر دیانگے تو چپ کر کے مو بند کر کے بیٹھے رہے سانوں کی لوڑے فوج جانے باقی جانے ساڑھائی دنہ کی لین دین ہے تو یہ تار صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں نیشنل کا مسئلہ ہے تو یہ پھر سیاستدان بھی ہمیں ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں ہمیں بلکل یہ کروں گا میں لوگوں کو سیاستدان نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو سیاستدان کی الف و بے کا نہیں پتا اس کی وجہ ہے لفظ میں نے رکھ دیا پرمانیٹ مختلف پائیٹیاں جو اپنے گروپ جو کروپشن کے گروپ بنتے نے آج کل بھر رہی ہے اس میں باپ آئیٹی بھی آ رہی ہے ساری ہو رہی ہیں سارے سارے ڈیسیجن لیے جا رہے یہ گروپ کروپشن کا آلائنس بنا اور ان کو جب سیاستدان تو ہوں گے اگر سیاسی پائیٹیاں ہو تو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے پراجیکٹ ہیں تینوں جو اس وقت آپ پائیٹیاں کہہ دیں تینوں اسٹیبلشمنٹ کے پراجیکٹ ہیں